اس کتاب کی آڈیو ریکارڈنگ کے دوران حوالہ جات کو تسلسل اور روانی برقرار رکھنے کے لیے نظر انداز کیا گیا ہے حوالہ جات کے لیے مدبوع کتاب ملاحظہ کیجئے یہ کتاب readmoudoudi.com پر پی ڈی ایف کی صورت میں بھی دستیاب ہے یہ کتاب جماعت اسلامی کراچی کے شعبہ سوشل میڈیا نے دعوتی مقصد کے لیے ریکارڈ کی ہے سید مدودی کی دیگر کتب کے لیے ہماری ویب سائٹ readmoudoudi.com ملاحظہ کیجئے باپ سوم خلافت راشدہ اور اس کی خصوصیات صفحات گزشتہ میں اسلام کے جو اصول حکمرانی بیان کیے گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلفہ راشدین کی حکومت انہی اصولوں پر قائم ہوئی تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی براہ راست تعلیم و تربیت اور عملی رہنمائی سے جو معاشرہ وجود میں آیا تھا اس کا ہر فرد یہ جانتا تھا کہ اسلام کے احکام اور اس کی روح کے مطابق کس قسم کا نظام حکومت بننا چاہیے اگرچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جانشینی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا لیکن مسلم معاشرے کے لوگوں نے خود یہ جان لیا کہ اسلام ایک شورہ و خلافت کا تقاضہ کرتا ہے اس لیے وہاں نہ کسی خاندانی بادشاہی کی بنا ڈالی گئی نہ کوئی شخص طاقت استعمال کر کے برسر اختدار آیا نہ کسی نے خلافت حاصل کرنے کے لیے خود کوئی دور دھوب یا برائے نام بھی اس کے لیے کوئی کوشش کی بلکہ یکے بعد دیگرے چار اصحاب کو لوگ اپنی آزاد مرضی سے خلیفہ بناتے چلے گئے اس خلافت کو امت نے خلافت راشدہ یعنی راست رو خلافت قرار دیا ہے اس سے خود بخود یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ مسلمانوں کی نگاہ میں خلافت کا صحیح طرز یہی ہے نمبر ایک انتخابی خلافت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشنی کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تجویز کیا اور مدینہ کے تمام لوگوں نے جو در حقیقت اس وقت پورے ملک میں عملن نمائندہ حیثیت رکھتے تھے کسی دباؤ یا لالچ کے بغیر خود اپنی رضا و رغبہ سے انہیں پسند کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کی حضرت ابو بکر نے اپنی وفات کے وقت حضرت عمر کے حق میں وسیعت لکھوائی اور پھر مسجد نبوی میں لوگوں کو جمع کر کے کہا کیا تم اس شخص پر راضی ہو جسے میں اپنا جانشن بنا رہا ہوں خدا کی قسم میں نے رائے قائم کرنے کے لیے اپنے ذہن پر زور ڈالنے میں کوئی کمی نہیں کی ہے اور اپنے کسی رشتدار کو نہیں بلکہ عمر بن خطاب کو جانشن مقرر کیا ہے لہٰذا تم ان کی سنو اور عطاعت کرو اس پر لوگوں نے کہا ہم سنیں گے اور عطاعت کریں گے حضرت عمر کی زندگی کے آخری سال حج کے موقع پر ایک شخص نے کہا کہ اگر عمر کا انتقال ہوا تو میں فلا شخص کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا کیونکہ ابو بکر کی بیعت بھی تو اچانک ہی ہوئی تھی اور آخر وہ کامیاب ہو گئی اس کا اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ حضرت عمر نے سقیفہ بنی سائدہ کی مجلس میں اچانک اٹھ کر حضرت ابو بکر کا نام تجویز کیا تھا اور ہاتھ بڑھا کر فوراں ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی ان کو خلیفہ بنانے کے معاملے میں پہلے کوئی مشورہ نہیں کیا تھا حضرت عمر کو اس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے کہا میں اس معاملے پر ایک تقریر کروں گا اور عوام کو ان لوگوں سے خبردار کر دوں گا جو ان کے معاملات پر غاسبانہ تسلط قائم کرنے کے ارادے کر رہے ہیں چنانچہ مدینہ پہنچ کر انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں اس قصے کا ذکر کیا اور بڑی تفصیل کے ساتھ سقیفہ بنی سائدہ کی سرگزش بیان کر کے یہ بتایا کہ اس وقت مخصوص حالات تھے جن میں اچانک حضرت ابو بکر کا نام تجویز کر کے میں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اس سلسلے میں انہوں نے فرمایا اگر میں ایسا نہ کرتا اور خلافت کا تصویہ کیے بغیر ہم لوگ مجلس سے اٹھ جاتے تو اندیشہ تھا کہ رات و رات لوگ کہیں کوئی غلط فیصلہ نہ کر بیٹھیں اور ہمارے لئے اس پر راضی ہونا بھی مشکل ہو اور بدلنا بھی مشکل یہ فعل اگر کامیاب ہوا تو اسے آئندہ کے لئے نظیر نہیں بنایا جا سکتا تم میں ابو بکر جیسی بلند و بالا اور مقبول شخصیت کا آدمی اور کون ہے اب اگر کوئی شخص مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی کے ہاتھ پر بیعت کرے گا تو وہ اور جس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی دونوں اپنے آپ کو قتل کے لئے پیش کریں گے بخاری کتاب المحاربین مسنت احمد کی روایت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہوں کے الفاظ یہ ہیں جس شخص نے مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی امیر کی بیعت کی اس کی کوئی بیعت نہیں اور نہ اس شخص کی کوئی بیعت ہے جس سے اس نے بیعت کی ایک اور روایت میں حضرت عمر کے الفاظ یہ بھی آئے ہیں کہ جس شخص کو مشورے کے بغیر امارت دی جائے اس کے لئے اس کا قبول کرنا حلال نہیں ہے اپنے تشریح کردہ اسی قائدے کے مطابق حضرت عمر نے اپنی وفات کے وقت خلافت کا فیصلہ کرنے کے لئے ایک انتخابی مجلس مقرر کی اور فرمایا جو شخص مسلمانوں کے مشورے کے بغیر زبردستی امیر بننے کی کوشش کرے اسے قتل کر دو اس کے ساتھ انہوں نے اپنے بیٹے کو خلافت کے استحقاق سے صاف الفاظ میں مستثنہ کر دیا تاکہ خلافت ایک موروسی منصب نہ بن جائے التبری یہ انتخابی مجلس ان چھے اشخاص پر مشتمل تھی جو حضرت عمر کے نزدیک قوم میں سب سے زیادہ باثر اور مقبول عام تھے اس مجلس نے آخر کار اپنے ایک رکن عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ کو خلیفہ تجویز کرنے کا اختیار دے دیا انہوں نے عام لوگوں میں چل پھر کر معلوم کرنے کی کوشش کی کہ عوام کا رجحان زیادہ تر کس شخص کی طرف ہے حج سے واپس گزرتے ہوئے قافلوں سے بھی دریافت کیا اور اس استثواب عام سے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اکثر لوگ حضرت عثمان کے حق میں ہیں التبری اسی بنیاد پر حضرت عثمان خلافت کیلئے منتخب کیے گئے اور مجمع عام میں ان کی بیعت ہوئی حضرت عثمان کی شہادت کے بعد جب کچھ لوگوں نے حضرت علی کو خلیفہ بنانا چاہا تو انہوں نے کہا تمہیں ایسا کرنے کا اختیار نہیں ہے یہ تو اہل شورہ اور اہل بدر کے کرنے کا کام ہے جس کو اہل شورہ اور اہل بدر خلیفہ بنانا چاہیں گے وہی خلیفہ ہوگا پس ہم جمع ہوں گے اور اس معاملے میں غور کریں گے ابن قطیبہ التبری کی روایت میں حضرت علی کے الفاظ یہ ہیں میری بیعت خفیہ طریقے سے نہیں ہو سکتی یہ مسلمانوں کی مرضی سے ہونی چاہیے التبری حضرت علی کی وفات کے وقت لوگوں نے پوچھا کہ ہم آپ کے صحابزادے حضرت حسن رضی اللہ انہوں کے ہاتھ پر بیعت کر لیں آپ نے جواب میں کہا میں نہ تم کو اس کا حکم دیتا ہوں نہ منع کرتا ہوں تم لوگ خود اچھی طرح دیکھ سکتے ہو التبری ایک شخص نے این اس وقت جبکہ آپ اپنے صحابزادوں کو آخری وسیعت کر رہے تھے ارز کیا کہ امیر المومنین آپ اپنا ولی اہد کیوں نہیں مقرر کر دیتے جب آپ نے فرمایا میں مسلمانوں کو اسی حالت میں چھوڑوں گا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑا تھا ابن کسیر ان واقعات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ خلافت کے متعلق خلفہ راشدین اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا متفق علی تصور یہ تھا کہ یہ ایک انتخابی منصب ہے جسے مسلمانوں کے باہمی مشورے اور ان کی آزادانہ رضا مندی سے قائم ہونا چاہیے موروسی یا طاقت سے بڑھ سرے اختدار آنے والی امارت ان کی رائے میں خلافت نہیں بلکہ بادشاہی تھی صحابہ اکرام خلافت اور بادشاہی کے فرق کا جو صاف اور واضح تصور رکھتے تھے اسے حضرت ابو موسیٰ اشری رضی اللہ عنہو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں اور بادشاہی وہ ہے جس پر تلوار کے زور سے غلبہ حاصل کیا گیا ہو تبقات ابن سادی نمبر دو شوروی حکومت یہ چاروں خلفہ حکومت کے انتظام اور قانون سازی کے معاملے میں قوم کے اہل الرائے لوگوں سے مشورہ کیے بغیر کام نہیں کرتے تھے سنن الدارمی میں حضرت میمون بن مہران کی روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہو کا قائدہ یہ تھا کہ جب ان کے پاس کوئی معاملہ آتا تو پہلے یہ دیکھتے تھے کہ اس معاملے میں کتاب اللہ کیا کہتی ہے اگر وہاں کوئی حکم نہ ملتا تو یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کے معاملے میں کیا فیصلہ فرمایا ہے اور اگر سنت رسول میں بھی کوئی حکم نہ ملتا تھا تو قوم کے سرکردہ اور نیک لوگوں کو جمع کر کے مشورہ کرتے تھے پھر جو رائے بھی سب کے مشورے سے قرار پاتی تھی اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے سنن اندارمی یہی طرز عمل حضرت عمر رضی اللہ عنہو کا بھی تھا کنزولہ مال مشورے کے معاملے میں خلفہ راشدین کا تصور یہ تھا کہ اہل شورہ کو پوری آزادی کے ساتھ اظہار رائے کرنے کا حق ہے اس معاملے میں خلافت کی پولیسی کو حضرت عمر رضی اللہ عنہو نے ایک مجلس مشاورت کی افتتاحی تقریر میں یوں بیان فرمایا تھا میں نے آپ لوگوں کو جس غرص کے لیے تکلیف دی ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ مجھ پر آپ کے معاملات کی امانت کا جو بار ڈالا گیا ہے اسے اٹھانے میں آپ میرے ساتھ شریک ہوں میں آپ ہی کے افراد میں سے ایک فرد ہوں اور آج آپ ہی لوگ وہ ہیں جو حق کا اقرار کرنے والے ہیں آپ میں سے جس کا جی چاہے مجھ سے اختلاف کرے اور جس کا جی چاہے میرے ساتھ اتفاق کرے میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ میری خواہش کی پیروی کریں امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کتاب الخراج نمبر تین بیت المال کے امانت ہونے کا تصور بیت المال کو وہ خدا اور خلق کی امانت سمجھتے تھے اس میں قانون کے خلاف کچھ آنے اور اس میں قانون کے خلاف کچھ خرچ ہونے کو وہ جائز نہ رکھتے تھے فرما رواؤں کی ذاتی اغراز کے لیے اس کا استعمال ان کے نزدیک حرام تھا بادشاہی اور خلافت کے درمیان بنیادی فرق ہی ان کے نزدیک یہ تھا کہ بادشاہ قومی خزانے کو اپنی ذاتی ملک بنا کر اس میں اپنی خواہشات کے مطابق آزادانہ تصرف کرتا ہے اور خلیفہ اسے خدا اور خلق کی امانت سمجھ کر ایک ایک پائی حق کے مطابق وصول اور حق ہی کے مطابق خرچ کرتا ہے حضرت عمر نے ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی سے پوچھا کہ میں بادشاہ ہوں یا خلیفہ انہوں نے بلا تعمل جواب دیا کہ اگر آپ مسلمانوں کی زمین سے ایک درم بھی حق کے خلاف وصول کریں اور اس کو حق کے خلاف خرچ کریں تو آپ بادشاہ ہیں نہ کہ خلیفہ ایک موقع پر حضرت عمر نے اپنی مجلس میں کہا کہ خدا کی قسم میں ابھی تک یہ نہیں سمجھ سکا کہ میں بادشاہ ہوں یا خلیفہ اگر میں بادشاہ ہو گیا ہوں تو یہ بڑی سخت بات ہے اس پر ایک صاحب نے کہا اے امیر المومنین ان دونوں میں بڑا فرق ہے حضرت عمر نے پوچھا وہ کیا انہوں نے کہا خلیفہ کچھ نہیں لیتا مگر حق کے مطابق اور کچھ خرچ نہیں کرتا مگر حق کے مطابق آپ خدا کے فضل سے ایسے ہی ہیں رہا بادشاہ تو وہ لوگوں پر ظلم کرتا ہے ایک سے بیجا وصول کرتا ہے اور دوسرے کو بیجا آتا کر دیتا ہے تب قاطب نساد اس معاملے میں خلفہ راشدین کا طرز عمل ملاحظہ ہو حضرت ابو بکر جس روز خلیفہ ہوئے اس کے دوسرے دن کندے پر کپڑے کے تھان رکھ کر بیچنے کے لیے نکلے کیونکہ خلافہ سے پہلے یہی ان کا ذریعہ ماش تھا راستے میں حضرت عمر ملے اور انہوں نے کہا یہ آپ کیا کرتے ہیں جواب دیا اپنے بال بچوں کو کہاں سے کھلاؤں انہوں نے کہا اب آپ کے اوپر مسلمانوں کی سرداری کا بارہ پڑا ہے یہ کام اس کے ساتھ نہیں نپ سکتا چلیے ابو عبیدہ جو نازم بیت المال تھے ان سے مل کر بات کرتے ہیں چنانچہ حضرت ابو عبیدہ سے گفتگو کی گئی انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے مہاجرین میں سے ایک عام آمدنی کا میار سامنے رکھ کر ایک وظیفہ مقرر کیے دیتے ہیں جو نہ ان کے سب سے زیادہ دولتمند کے برابر ہوگا نہ سب سے غریب کے برابر اس طرح ان کے لیے ایک وظیفہ مقرر کر دیا گیا جو تقریباً چار ہزار درہم سلانہ تھا مگر جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے وسیعت کی کہ میرے ترکے میں سے آٹھ ہزار درہم بیت المال کو واپس کر دیا جائیں یہ مال جب حضرت عمر کے پاس لیا گیا تو انہوں نے کہا خدا ابو بکر پر رحمت فرمائے اپنے بعد آنے والوں کو انہوں نے مشکل میں ڈال دیا کنزل مال حضرت عمر اپنی ایک تقریر میں بیان کرتے ہیں کہ بیت المال میں خلیفہ کا کیا حق ہے میرے لئے اللہ کے مال میں سے اس کے سوا کچھ حلال نہیں ہے کہ ایک جوڑا کپڑا گرمی کے لیے اور ایک جاڑے کے لیے اور قریش کے ایک عوصت آدمی کے برابر معاش اپنے گھر والوں کے لیے لے لوں پھر میں بس ایک آدمی ہوں مسلمانوں میں سے ابن کسیر ایک اور تقریر میں وہ فرماتے ہیں میں اس مال کے معاملے میں تین باتوں کے سوا کسی چیز کو صحیح نہیں سمجھتا حق کے ساتھ لیا جائے حق کے مطابق دیا جائے اور باطل سے اس کو روکا جائے میرا تعلق تمہارے اس مال کے ساتھ وہی ہے جو یتیم کے ولی کا تعلق یتیم کے مال کے ساتھ ہوتا ہے اگر میں محتاج نہ ہوں تو اس میں سے کچھ نہ لوں گا اور اگر محتاج ہوں تو معروف طریقے پر کھاؤں گا امام ابو یوسف کتاب الخراج حضرت علی رضی اللہ عنہوں نے اپنی تنخواہ کا میار وہی رکھا جو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہوں کی تنخواہوں کا تھا آدھی آدھی پندلیوں تک عمر بھر کبھی اینٹ پر اینٹ رکھنے کی نوبت نہ آئی ایک مرتبہ ایک صاحب جاڑے کے زمانے میں آپ سے ملنے گئے تو دیکھا کہ ایک بوسیدہ چادر پہنے بیٹھے ہیں اور سردی سے کام رہے ہیں ابن کسیر شہادت کے بعد آپ کے ترکے کا جائزہ لیا گیا تو صرف سات سو درہم نکلے جو آپ نے ایک غلام خریدنے کے لیے پیسہ پیسہ جوڑ کر جمع کیے تھے ابن ساد کبھی کسی ایسے شخص سے بازار میں کوئی چیز نہ خریدتے تھے جو آپ کو جانتا ہو تاکہ وہ قیمت میں امیر المومنین ہونے کی بنا پر آپ کے ساتھ رہایت نہ کرتے ابن ساد جس زمانے میں حضرت مافیہ رضی اللہ علیہ وسلم سے ان کا مقابلہ درپیش تھا لوگوں نے ان کو مشورہ دیا کہ جس طرح حضرت مافیہ لوگوں کو بے تہاشا انامات اور اتیے دے دے کر اپنا ساتھی بنا رہے ہیں آپ بھی بیت المال کا موں کھولیں اور روپیہ بہا کر اپنے ہامی پیدا کریں مگر انہوں نے یہ کہہ کر ایسا کرنے سے انکار کر دیا کیا تم چاہتے ہو میں ناروہ طریقوں سے کامیابی حاصل کروں ان سے خود ان کے بڑے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ وہ بیت المال سے ان کو روپیہ دیں مگر انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا بھائی مسلمانوں کا مال تمہیں دے کر جہنم میں جائے ابن قطیبہ حافظ ابن حجر نے الاسعابہ میں لکھا ہے کہ حضرت عقیل پر کوئی قرض تھا جسے ادا کرنے سے حضرت علی نے انکار کیا تھا اس لیے وہ ناراض ہو کر حضرت ماویہ سے جاملے تھے نمبر چار حکومت کا تصور ان لوگوں کا تصور حکومت کیا تھا فرما روا ہونے کی حیثیت سے یہ اپنے مقام اور اپنے فرائض کے متعلق کیا خیال رکھتے تھے اور اپنی حکومت میں کس پالیسی پر عامل تھے ان چیزوں کو انہوں نے خود خلافت کے ممبر سے تقریریں کرتے ہوئے برسر عام بیان کر دیا تھا حضرت ابو بکر کی پہلی تقریر جو انہوں نے مسجد نبوی میں عام بیعت کے بات کی اس میں وہ کہتے ہیں میں آپ لوگوں پر حکم رام بنایا گیا ہوں حالانکہ میں آپ کا سب سے بہتر آدمی نہیں ہوں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں نے یہ منصب اپنی رغبت اور خواہش سے نہیں لیا ہے نہ میں یہ چاہتا تھا کہ کسی دوسرے کے بجائے یہ مجھے ملے نہ میں نے کبھی خدا سے اس کے لیے دعا کی نہ میرے دل میں کبھی اس کی حرص پیدا ہوئی میں نے تو اسے بادل نہ خواستہ اس لیے قبول کیا ہے کہ مجھے مسلمانوں میں فتنہ اختلاف اور عرب میں فتنہ ارتداد برپا ہو جانے کا اندیشہ تھا میرے لیے اس منصب میں کوئی راحت نہیں ہے بلکہ یہ بار عظیم ہے جو مجھ پر ڈال دیا گیا ہے جس کے اٹھانے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے الا یہ کہ اللہ ہی میری مدد فرمائے میں یہ چاہتا تھا کہ میرے بجائے کوئی اور یہ بار اٹھا لے اب بھی اگر آپ لوگ چاہیں تو اصحاب رسول اللہ میں سے کسی اور کو اس کام کے لیے چن لیں میری بیعت آپ کے راستے میں حائل نہ ہوگی آپ لوگ اگر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میار پر جانچیں گے اور مجھ سے وہ توقعات رکھیں گے جو حضور سے آپ رکھتے تھے تو میں اس کی طاقت نہیں رکھتا کیونکہ وہ شیطان سے محفوظ تھے اور ان پر آسمان سے وہی نازل ہوتی تھی اگر میں ٹھیک کام کروں تو میری مدد کیجئے اگر غلط کام کروں تو مجھے سیدھا کر دیجئے سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت تمہارے درمیان جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک قوی ہے یہاں تک کہ میں اس کا حق اسے دلواؤں اگر خدا چاہے اور تم میں سے جو طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے یہاں تک کہ میں اس سے حق وصول کروں اگر خدا چاہے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی قوم اللہ کی راہ میں جد و جہد چھوڑ دے اور اللہ اس پر زلط مسلط نہ کر دے اور کسی قوم میں فواہش پھیلیں اور اللہ اس کو عام مسئبت مبتلا نہ کر دے میری اطاعت کرو جب تک میں اللہ اور رسول کا مطی ہوں اور اگر میں اللہ اور رسول کی نافرمانی کروں تو میری کوئی اطاعت تم پر نہیں ہے میں پیروی کرنے والا ہوں نئی رہ نکالنے والا نہیں ہوں حضرت عمر اپنے ایک خدبے میں کہتے ہیں لوگو کوئی حق والا اپنے حق میں اس مرتبے کو نہیں پہنچا ہے کہ اللہ کی معاصیت میں اس کی اطاعت کی جائے لوگو میرے اوپر تمہارے جو حقوق ہیں وہ میں تم سے بیان کیے دیتا ہوں ان پر تم مجھے پکڑ سکتے ہو میرے اوپر تمہارا یہ حق ہے کہ میں تمہارے خراج اللہ کے اطا کردے فے میں سے کوئی چیز نہ وصول کروں مگر قانون کے مطابق اور میرے اوپر تمہارا یہ حق ہے کہ جو کچھ مال جس طرح میرے پاس آئے اس میں سے کچھ نہ نکلے مگر حق کے مطابق ابو یوسف کتاب الخراج حضرت ابو بکر جب شام و فلسطین کی مہم پر حضرت عمرو بن العاس کو روانہ کر رہے تھے اس وقت انہوں نے جو ہدایات ان کو دیں ان میں وہ فرماتے ہیں اے عمرو اپنے کھلے اور چھپے ہر کام میں خدا سے ڈڑتے رہو اور اس سے حیاء کرو کیونکہ وہ تمہیں اور تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے آخرت کے لئے کام کرو اور اپنے ہر عمل میں خدا کی رضا کو پیش نظر رکھو ایسے ساتھیوں کے ساتھ اس طرح پیش آؤ جیسے وہ تمہاری اولاد ہیں لوگوں کے راز نہ ٹٹولو اور ان کے ظاہر پر ہی ان سے ماملہ کرو اپنے آپ کو درست رکھو تمہاری رئیت بھی درست رہے گی کنزل امال حضرت عمر جن لوگوں کو عامل بنا کر کہیں بھیجتے تھے ان کو خطاب کر کے کہتے میں تم لوگوں کو امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس لئے عامل مقرر نہیں کر رہا ہوں کہ تم ان کے مالوں اور ان کی کھالوں کے مالک بن جاؤ بلکہ میں اس لئے تمہیں مقرر کرتا ہوں کہ تم نماز قائم کرو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو اور عدل کے ساتھ ان کے حقوق تقسیم کرو التبری حضرت عثمان رضی اللہ انہوں نے بیعت کے بعد جو پہلا خدبہ دیا اس میں انہوں نے فرمایا سنو میں پیروی کرنے والا ہوں نئی راہ نکالنے والا نہیں ہوں جان لو کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی پیروی کرنے کے بعد تین باتیں ہیں جن کی پابندی کا میں تم سے اہد کرتا ہوں ایک یہ کہ میری خلافت سے پہلے تم نے باہمی اتفاق سے جو قائدے اور طریقے مقرر کیے تھے ان کی پیروی کروں گا دوسرے یہ کہ جن معاملات میں پہلے کوئی قائدہ مقرر نہیں ہوا ہے ان میں سب کے مشورے سے اہل خیر کا طریقہ مقرر کروں گا تیسرے یہ کہ تم سے اپنے ہاتھ روکے رکھوں گا جب تک کہ تمہارے خلاف کوئی کاروائی کرنا قانون کی روح سے واجب نہ ہو جائے التبری حضرت علی رضی اللہ انہوں نے حضرت قیز بن ساتھ کو مصر کا گورنر مقرر کر کے جو فرمان اہل مصر کے نام بھیجا تھا اس میں وہ فرماتے ہیں خبردار رہو تمہارا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق عمل کریں اور تمہارے معاملات کو اللہ کے مقرر کردہ حق کے مطابق چلائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو نافذ کریں اور تمہارے درپردہ بھی تمہارے ساتھ خیر خواہی کریں اس فرمان کو مجمع عام میں سنانے کے بعد حضرت قیز بن ساتھ نے اعلان کیا کہ اگر ہم اس طریقے پر تمہارے ساتھ بڑھتاؤ نہ کریں تو ہماری کوئی بیعت تم پر نہیں ہے ایک گورنر کو حضرت علی نے لکھا اپنے اور رئیت کے درمیان لمبے چوڑے پردے حائل نہ کرو حکام کا رئیت سے پردہ کرنا نظر کی تنگی اور علم کی کمی کا ایک شاخصانہ ہے اس پردے کی وجہ سے ان کو صحیح حالات معلوم نہیں ہوتے چھوٹی باتیں ان کے لیے بڑی بن جاتی ہیں اور بڑی باتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں اچھائی ان کے سامنے برائی بن کر آتی ہے اور برائی اچھائی کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور حق باطل کے ساتھ خلط ملط ہو جاتا ہے ابن کسیر یہ حضرت علی کا محض قول ہی نہ تھا بلکہ ان کا عمل بھی اسی کے مطابق تھا کوفہ کے بازاروں میں خود درہ لے کر نکلتے لوگوں کو برائیوں سے روکتے بھلائیوں کی تلقین کرتے اور تاجروں کی ایک ایک منڈی کا چکر لگا کر یہ دیکھتے تھے کہ وہ کاروبار میں بددیانت ہی تو نہیں کر رہے ہیں اس روز مرہ کی گشت میں کوئی اجنبی آدمی ان کو دیکھ کر یہ اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ یہ بلاد اسلام کا خلیفہ اس کی آنکھوں کے سامنے پھر رہا ہے کیونکہ نہ ان کے لباس سے بادشاہی کی شاند ظاہر ہوتی تھی اور نہ ان کے آگے کوئی چوبدار ہٹو بچو کہتا پھرتا تھا ابن کسیر ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہوں نے بڑھ سر عام اعلان کیا کہ میں نے اپنے عاملوں کو اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ تم لوگوں کو پیٹیں اور تمہارے مال چھینیں بلکہ اس لیے بھیجا ہے کہ تمہیں تمہارا دین اور تمہارے نبی کا طریقہ سکھائیں جس شخص کے ساتھ اس کے خلاف عمل کیا گیا ہو وہ میرے پاس شکایت لائے خدا کی قسم میں اس سے بدلہ لوں گا اس پر حضرت عمرو بن العاص جو مصر کے گورنر تھے نے اٹھ کر کہا اگر کوئی شخص مسلمانوں کا والی ہو اور تعدیب کی غرض سے کسی کو مارے تو کیا آپ اس سے بدلہ لیں گے حضرت عمر نے جواب دیا ہاں خدا کی قسم میں اس سے بدلہ لوں گا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ذات سے بدلہ دیتے دیکھا ہے ابو یوسف کتاب الخراج ایک اور موقع پر حضرت عمر نے اپنے تمام گورنروں کو حج میں طلب کیا اور مجمع عام میں کھڑے ہو کر کہا کہ ان لوگوں کے خلاف جس شخص کو کسی ظلم کی شکایت ہو وہ پیش کرے پورے مجمع میں سے صرف ایک شخص اٹھا اور اس نے حضرت عمر بن العاص کی شکایت کی کہ انہوں نے ناروہ طور پر مجھے سوک کوڑے لگوائے تھے حضرت عمر نے کہا اٹھو اور ان سے اپنا بدلہ لے لو عمر بن العاص نے احتجاج کیا کہ آپ گورنروں پر یہ دروازہ نہ کھولیں مگر انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود اپنے آپ سے بدلہ دیتے دیکھا ہے اے شخص اٹھ اور اپنا بدلہ لے لے آخر کار عمر بن العاص کو ہر کوڑے کے بدلے دو اشرفیاں دے کر اپنی پیٹ پچانی پڑی ابو یوسف کتاب الخراج نمبر پانچ قانون کی بالتری یہ خلفہ اپنی ذات کو بھی قانون سے بالتر نہیں رکھتے تھے بلکہ قانون کی نگاہ میں اپنے آپ کو اور مملکت کے ایک عام شہری مسلمان ہویا زمی کو مساوی قرار دیتے تھے قاضیوں کو اگرچہ رئیس مملکت ہونے کی حیثیت سے وہی مقرر کرتے تھے مگر ایک شخص قاضی ہو جانے کے بعد خود ان کے خلاف فیصلہ دینے میں بھی ویسا ہی آزاد تھا جیسے کسی عام شہری کے معاملے میں ایک مرتبہ حضرت عمر اور حضرت ابی کعب کا ایک معاملے میں اختلاف ہو گیا اور دونوں نے حضرت زید بن ثابت کو حکم بنایا فریقین زید کے پاس حاضر ہوئے زید نے اٹھ کر حضرت عمر کو اپنی جگہ بٹھانا چاہا مگر حضرت عمر حضرت ابی کے ساتھ بیٹھے پھر حضرت ابی نے اپنا دعویٰ پیش کیا اور حضرت عمر نے دعویٰ سے انکار کیا قائدے کے مطابق حضرت زید کو حضرت عمر سے قسم لینی چاہیے تھی مگر انہوں نے ان سے قسم لینے میں تعمل کیا حضرت عمر نے خود قسم کھائی اور اس مجلس کے خاتمے پر کہا زید قاضی ہونے کے قابل نہیں ہو سکتے جب تک کہ عمر اور ایک عام مسلمان ان کے نزدیک برابر نہ ہو بہقی ایسا ہی ماملہ حضرت علی کا ایک عیسائی کے ساتھ پیش آیا جس کو انہوں نے کوفہ کے بازار میں اپنی کمشدہ ضرر بیشتے ہوئے دیکھا تھا انہوں نے امیر المومنین ہونے کی حیثیت سے اپنی ذرا اس سے چھین نہیں لی بلکہ قاضی کے پاس استغاثہ کیا اور چونکہ وہ کوئی شہادت نہ پیش کر سکے اس لئے قاضی نے ان کے خلاف فیصلہ دے دیا وفیات العیان حوالہ مسکور ابن خلقان کی روایت ہے کہ ایک مقدمے میں حضرت علی اور ایک زمی فریقین کی حیثیت سے قاضی شریع کی عدارت میں حاضر ہوئے قاضی نے اٹھ کر حضرت علی کا استقبال کیا اس پر انہوں نے فرمایا یہ تمہاری پہلی بے انصافی ہے وفیات العیان نمبر چھے عزبیتوں سے پاک حکومت اسلام کے ابتدائی دور کی ایک اور خصوصیت یہ تھی کہ اس زمانے میں ٹھیک ٹھیک اسلام کے اصول اور اس کی روح کے مطابق قبائلی نسلی اور وطنی عزبیتوں سے بالتر ہو کر تمام لوگوں کے درمیان یکسان سلوک کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد عرب کی قبائلی عزبیتیں ایک توفان کی طرح اٹھ کھڑی ہوئیں تھیں مدیان نبوت کے ظہور اور ارتدات کی تحریک میں یہی عامل سب سے زیادہ موثر تھا مسلیمہ کے ایک پیرو کا قول تھا کہ میں جانتا ہوں کہ مسلیمہ جھوٹا ہے مگر بنی ربیہ کا جھوٹا مزر کے سچے سے اچھا ہے التبری ایک دوسرے مدیع نبوت تلیلہ کی حمایت میں بنی غتقان کے ایک سردار نے کہا تھا کہ خدا کی قسم اپنے حلیف قبیلوں کے ایک نبی کی پیروی کرنا قریش کے نبی کی پیروی کرنے سے مجھ کو زیادہ محبوب ہے ایزن خود مدینہ میں جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی تو حضرت سعاد بن عبادہ نے قبائلی عذبیت ہی کی بنا پر ان کی خلافت تسلیم کرنے سے اشتناب کیا تھا اسی طرح حضرت ابو سفیان کو بھی عذبیت ہی کی بنا پر ان کی خلافت ناگبار ہوئی تھی اور انہوں نے حضرت علی سے جا کر کہا تھا کہ قریش کے سب سے چھوٹے قبیلے کا آدمی کیسے خلیفہ بن گیا تم اٹھنے کے لیے تیار ہو تو میں وادی کو سواروں اور پیادوں سے بھر دوں مگر حضرت علی نے یہ جواب دے کر ان کا موہ بن کر دیا کہ تمہاری یہ بات اسلام اور اہل اسلام کی دشمنی پر دلالت کرتی ہے میں ہرگز نہیں چاہتا کہ تم کوئی سوار اور پیادے لاؤ مسلمان سب ایک دوسرے کے خیر خواہ اور آپس میں محبت کرنے والے ہوتے ہیں خواہ ان کے دیار اور اجسام ایک دوسرے سے کتنے ہی دور ہوں البتہ منافقین ایک دوسرے کی کاٹ کرنے والے ہوتے ہیں ہم ابو بکر کو اس منصب کا اہل سمجھتے ہیں اگر وہ اہل نہ ہوتے تو ہم لوگ کبھی انہیں اس منصب پر معمور نہ ہونے دیتے کنزلہ مال اس محول میں جب حضرت ابو بکر اور ان کے بعد حضرت عمر نے بے لاگ اور غیر متعصبانہ طریقے سے نہ صرف تمام عرب قبائل بلکہ غیر عرب نو مسلموں کے ساتھ بھی منصفانہ برداؤ کیا اور خود اپنے خاندان اور قبیلے کے ساتھ انتیازی سلوک کرنے سے قطعی مشتنب رہے تو ساری عذبیتیں دب گئیں اور مسلمانوں میں وہ بین الاقوامی روح ابر آئی جس کا اسلام تقاضہ کرتا تھا حضرت ابو بکر نے اپنے زمانہ خلافت میں اپنے قبیلے کے کسی شخص کو حکومت کا کوئی عہدہ نہ دیا حضرت عمر نے اپنے پورے دور حکومت میں اپنے قبیلے کے صرف ایک صاحب کو جن کا نام نومان بن عدی تھا بسرے کے قریب میسان نامی ایک چھوٹے سے علاقے کا تحصیل دار مقرر کیا اور اس عہدے سے بھی ان کو تھوڑی ہی مدت بعد معزول کر دیا حاشیہ حضرت نومان بن عدی رضی اللہ عنہ ابتدائی مسلمانوں میں سے تھے ان کا اسلام خود حضرت عمر سے بھی قدیم تھا حضرت حبشہ کے موقع پر جو لوگ مکہ چھوڑ کر حبشہ چلے گئے تھے ان میں یہ اور ان کے والد حضرت عدی شامل تھے حضرت عمر نے جب ان کو میسان کا تحصیل دار مقرر کر کے بھیجا تو ان کی بیوی ان کے ساتھ نہ گئیں وہاں انہوں نے اپنی بیوی کے فراخ میں کچھ اشار کہے جن میں شراب کا صرف مضمون باندھا گیا تھا اس پر حضرت عمر نے انہیں معزول کر دیا اور فیصلہ کیا کہ آئندہ انہیں کوئی عہدہ نہ دیا جائے گا ابن عبدالبر ایک اور صاحب حضرت قدامہ بن مضمون کو جو حضرت عمر کے بہنوئی تھے انہوں نے بہرین کا عامل مقرر کیا تھا یہ مہاجرین حبشہ اور اصحاب بدر میں سے تھے مگر جب ان کے خلاف شراب نوشی کی شہادت قائم ہوئی تو حضرت عمر نے ان کو معزول کر دیا اور ان پر حد جاری کی اس لحاظ سے ان دونوں خلفہ کا طرز عمل در حقیقت مثال ہی تھا حضرت عمر کو آخری زمانے میں اس بات کا خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں ان کے بعد عرب کی قبائلی عزبیتیں جو اسلامی تحریک کے زبردست انقلابی اثر کے باوجود ابھی بالکل ختم نہیں ہو گئی تھی پھر نہ جاگ اٹھیں اور ان کے نتیجے میں اسلام کے اندر فتنے برپا ہوں چنانچہ ایک مرتبہ اپنے امکانی جانشینوں کے مطالق کہا اگر میں ان کو اپنا جانشین تجویز کروں تو وہ بنی ابی معید بنی امیہ کو لوگوں کی گردنوں پر مسلط کر دیں گے اور وہ لوگوں میں اللہ کی نافرمانیاں کریں گے خدا کی قسم اگر میں نے ایسا کیا تو عثمان یہی کریں گے اور اگر عثمان نے یہ کیا تو وہ لوگ ضرور معاصیتوں کا ارتکاب کریں گے اور عوام شورج پر پا کر کے عثمان کو قتل کر دیں گے بعض لوگ اس جگہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا حضرت عمر کو الہام ہوا تھا جس کی بنا پر انہوں نے قسم کھا کر وہ بات کہی جو بعد میں جون کی تون پیش آ گئی اس کا جواب یہ ہے کہ ایک صاحب بصیرت آدمی بساوقات حالات کو دیکھ کر جب انہیں منطقی طریقے سے ترتیب دیتا ہے تو اسے آئندہ رونما ہونے والے نتائج دو اور دو چار کی طرح نظر آنے لگتے ہیں اور وہ الہام کے بغیر اپنی بصیرت ہی کی بنا پر ایک صحیح پیشنگوئی کر سکتا ہے حضرت عمر یہ جانتے تھے کہ عرب میں قبائلی عذبیت کے جراسیم کتنے گہرے اترے ہوئے ہیں اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ پچیس تیس سال کی تبلیغ اسلام نے بھی ان جراسیم کا پوری طرح قلع قمان نہیں کیا ہے اس بنا پر وہ یقین رکھتے تھے کہ اگر ان کی اور حضرت ابو بکر کی پالیسی میں ذرہ برابر بھی تغیر کیا گیا اور ان کے جانشین نے اپنے قبیلے کے آدمیوں کو بڑے بڑے عہدے دینے شروع کر دیئے تو قبائلی عذبیتیں پھر کسی کے دبائے نہ دب سکیں گی اور لازمان خونی انتقابات پر منتج ہوں گی اسی چیز کا خیال ان کو اپنی وفات کے وقت بھی تھا چنانچہ آخری وقت میں انہوں نے حضرت علی، حضرت عثمان اور حضرت سعید بن ابی وقاس کو بلا کر ہر ایک سے کہا کہ اگر میرے بات تم خلیفہ ہو تو اپنے قبیلے کے لوگوں کو عوام کی گردنوں پر سوار نہ کر دینا مزید برا چھے آدمیوں کی انتخابی شروع کے لیے انہوں نے جو ہدایات چھوڑیں ان میں دوسری باتوں کے ساتھ ایک بات یہ بھی شامل تھی کہ منتخب خلیفہ اس عمر کا پابند رہے کہ وہ اپنے قبیلے کے ساتھ کوئی امتیازی برتاؤ نہ کرے گا فتح الباری اس روایت کو شاہ ولیاللہ صاحب نے بھی الزات الخلافہ میں نقل کیا ہے مگر بدقسمتی سے خلیفہ سالس حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس معاملے میں میار مطلوب کو قائم نہ رکھ سکے ان کے اہد میں بنی امیہ کو کسرت سے بڑے بڑے عہدے اور بیت المال سے عطیہ دیئے گئے اور دوسرے قبیلے اسے تلخی کے ساتھ محسوس کرنے لگے تبقات ابن ساتھ ان کے نزدیک یہ سلہ رحمی کا تقاضہ تھا چنانچہ وہ کہتے تھے کہ عمر خدا کی خاطر اپنے اقربہ کو محروم کرتے تھے اور میں خدا کی خاطر اپنے اقربہ کو دیتا ہوں التبری ایک موقع پر انہوں نے فرمایا ابو بکر و عمر بیت المال کے معاملے میں اس بات کو پسند کرتے تھے کہ خود بھی خستہ حال رہیں اور اپنے اقربہ کو بھی اسی حالت میں رکھیں مگر میں اس میں سلہ رحمی کرنا پسند کرتا ہوں کنزلہ مال اس کا نتیجہ آخر کار وہی ہوا جس کا حضرت عمر کو اندیشہ تھا ان کے خلاف شورج برپا ہوئی اور صرف یہی نہیں کہ وہ خود شہید ہوئے بلکہ قبائلیت کی دبی ہوئی چنگاریاں پھر سلک اٹھیں جن کا شولہ خلافت راشدہ کے نظام ہی کو پھوک کر رہا نمبر ساتھ روح جمہوریت اس خلافت کی اہم ترین خصوصیات میں سے ایک یہ تھی کہ اس میں تنقید اور اظہار رائے کی پوری آزادی تھی اور خلفہ ہر وقت اپنی قوم کی دسترس میں تھے وہ خود اپنے اہل شورہ کی درمیان بیٹھتے اور مباہسوں میں حصہ لیتے تھے ان کی کوئی سرکاری پارٹی نہ تھی نہ ان کے خلاف کسی پارٹی کا کوئی وجود تھا آزادانہ فضاء میں ہر شریک مجلس اپنے ایمان و زمین کے مطابق رائے دیتا تھا تمام معاملات اہل حلو اخت کے سامنے بے کم و کاس رکھ دیے جاتے اور کچھ چھپا کر نہ رکھا جاتا فیصلے دلیل کی بنیاد پر ہوتے تھے نہ کہ کسی روب و اثر یا کسی کے مفاد کی پاسداری یا کسی جتھا بندی کی بنیاد پر پھر یہ خلفہ اپنی قوم کا سامنا صرف شورہ کے واسطے ہی سے نہ کرتے تھے بلکہ براہ راست ہر روز پانچ مرتبہ نماز باجمات میں ہر ہفتہ جمعہ کے اجتماع میں ہر سال ایدین اور حش کے اجتماعات میں ان کو قوم سے اور قوم کو ان سے سابقہ پیش آتا تھا ان کے گھر عوام کے درمیان تھے اور کسی حاجب و دربان کے بغیر ان کے دروازے ہر شخص کے لیے کھلے ہوئے تھے وہ بازاروں میں کسی محافظ دستے اور ہٹو بچوں کے احتمام کے بغیر عوام کی درمیان چلتے پھرتے تھے ان تمام مواقع پر ہر شخص کو انہیں ٹوکنے ان پر تنقید کرنے اور ان سے محاسبہ کرنے کی کھلی آزادی تھی اور اس آزادی کے استعمال کی وہ محض اجازت ہی نہ دیتے تھے بلکہ اس کی حمت افضائی کرتے تھے حضرت ابو بکر نے اپنی خلافت کی پہلی ہی تقریر میں جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے علل اعلان کہہ دیا تھا کہ اگر میں سیدھا چلوں تو میری مدد کرو اگر ٹیڑا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دو حضرت عمر نے ایک مرتبہ جمعے کے خدمے میں اس رائے کا اظہار کیا کہ کسی شخص کو نکاح میں چار سو درہم سے زیادہ محر باننے کی اجازت نہ دی جائے ایک عورت نے انہیں وہیں ٹوک دیا کہ آپ کو ایسا حکم دینے کا حق نہیں ہے قرآن ڈھیڑ سا مال یعنی قنتار محر میں دینے کی اجازت دیتا ہے آپ اس کی حد مقرر کرنے والے کون ہوتے ہیں حضرت عمر نے فوراً اپنی رائے سے رجوع کر لیا تفسیر ابن کسیر ایک اور موقع پر بھرے مجمع میں حضرت سلمان فارسی نے ان سے محاذبہ کیا کہ سب کے حصے میں ایک ایک چادر آئی ہے آپ نے دو چادریں کیسے لے لیں حضرت عمر نے اسی وقت اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کی شہادت بیش کر دی کہ دوسری چادر انہوں نے اپنے والد کو مستار دی ہے ایک دفعہ اپنی مجلس میں انہوں نے لوگوں سے پوچھا اگر میں بعض معاملات میں ڈھیل اختیار کر لوں تو تم کیا کروگے حضرت بشر بن سعد نے کہا اگر آپ ایسا کریں گے تو ہم آپ کو تیر کی طرح سیدھا کر دیں گے حضرت عمر نے فرمایا تب تو تم کام کی لوگ ہو کنز الامال سب سے زیادہ سخت تنقیدوں سے حضرت عثمان کو سابقہ پیش آیا اور انہوں نے کبھی کسی کا مو زبردستی بند کرنے کی کوشش نہ کی بلکہ ہمیشہ اعتراضات اور تنقیدوں کے جواب میں برسر عام اپنی صفائی پیش کی حضرت علی نے اپنے زمانہ خلافت میں خوارج کی انتہائی بدزبانیوں کو بڑے تھنڈے دل سے برداشت کیا ایک مرتبہ پانچ خارجی ان کے پاس گرفتار کر کے لائے گئے جو علل اعلان ان کو گالیاں دے رہے تھے اور ان میں سے ایک برسر عام کہہ رہا تھا کہ خدا کی قسم میں علی کو قتل کر دوں گا مگر حضرت علی نے ان سب کو چھوڑ دیا اور اپنے آدمیوں سے فرمایا کہ ان کی بدزبانی کا جواب تم چاہو تو بدزبانی سے دے لو مگر جب تک وہ عملا کوئی باغیانہ کاروائی نہیں کرتے محض زبانی مخالفت کوئی ایسا جرم نہیں ہے جس کی وجہ سے ان پر ہاتھ ڈالا جائے خلافت راشدہ کا یہ دور جس کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے ایک روشنی کا مینار تھا جس کی طرف بات کے تمام ادوار میں فقہ و محدثین اور عام دیندار مسلمان ہمیشہ دیکھتے رہے اور اسی کو اسلام کے مذہبی سیاسی اخلاقی اور اجتماعی نظام کے معاملے میں میار سمجھتے رہے